موسیقی کسی انسان کا کسی انسان پر یا سماج پر یا ملک و قوم پر کتنا حق ہے اس کے لئے کوئی قانون نہ بھی ہو تب بھی اتاغہ لگایا جا سکتا ہے جس شیئے کی جتنی افادیت ہوگی اتنی ہی قیمت ہوگی اتنا ہی حق ہوگا حقوق کا تائین حقوق کا احترام اور حقوق کی اتائیگی کو توازن کہتے ہیں حقوق کی حفاظت بیزان ہے حقوق کا لحاظ کرنے والا معاشرہ ایک متوازن اور خلاہی معاشرہ کہلاتا ہے زندگی حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکش و باغی ہو جاتی ہے اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہے اس کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس محکوم شیئے بند کے رہ جاتی ہے کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ چکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چکے سے ہی حقوق ادا ہوتے رہیں جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں اور اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں اور وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہو اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں اسے افرہ تفری کا زمانہ کہتے ہیں جہاں ہر شیئر ہر جنس ایک ہی دام فروخت ہونے لگے اسے اندھیر نگری کہا جائے گا حقوق اور اہمیت کا لحاظ ہی معاشروں کو ترقی کی منازل عطا کرتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے دوسروں کے حقوق کا احترام کیے بغیر اگر ان پر اختیار جتایا جائے تو ممکن ہے کچھ عرصہ کے بعد جتانے کے لئے اختیار ہی نہ رہے حقوق کی ادائیگی محبت پیدا کرتی ہے اور حقوق کی پامالی نفرت محبت اطاعت پیدا کرتی ہے اور نفرت اور غاوت طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی یہ قدرت کا اصول ہے انسان پر ایک زندگی میں کئی حقوق واجب الادا ہے تفصیل بیان کرنا نمکن ہے سب سے زیارہ اہم تین قسم کے حقوق ہیں یعنی سماج کے حقوق اپنی ذات کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق سماج کے حقوق میں قوم کے حقوق ملک کے حقوق حکومت کے حقوق پاس رہنے والوں کے حقوق اور ان لوگوں کے حقوق جہاں انسان مؤثر ہوتا ہے قوم کے حقوق میں سب سے مقدم حق یہ ہے کہ ہم قوم کو قوموں کی برادری میں معزز مقام دلانے کے لئے صحیح کریں قومِ افراد کی محنت سے سر بلد ہوتی ہیں ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کردے گی اگر افراد قومی منفیت کو ذاتی مفادات پر نسار کرتے ہیں تو نتیجہ مناسب نہیں ہو جائے ہم لوگ قبیلِ ذاتیں فرقے اور سبائی اور مذہبی اسمیتیں ترق کر کے ایک قوم بنیں اگر پھر اسمیتیں لوٹ آئیں تو قوم ختم ہو جائے گی ہم جب پاکستانی ہیں تو یہ زیادت کیا اور وہ ذات کیا؟ سندھی بلوچی پتھاران پنجابی کیا معنی؟ ہماری قومی شنافت پاکستان کے دم سے ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہیے یہ قوم کا حق ہے کہ ہم انفرادی تشخص کی وجائے اجتماعی تشخص کے حصول کے لئے کوشہ رہیں ہم پر ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے ہم وطن پرست رہیں ہم مفادِ وطن عزیز رکھیں ہم مطن کی آبرو پر آنچ نہ آنے ہوئے ہم ملکی وحدت اور سلامتی کا خیال رکھیں ہم سب ملک کے محافظ ہیں ہم ہی ملک کا سرمایہ ہے ملک نے ہمیں ایک قوم بنایا ایک وحدت بنایا اس ملک کے حصول کے لئے بڑا خور قربان کیا گیا بڑے کٹھن مراحل سے کافلہ گزرا ہے بڑے مشکل زمانے آئے ہیں اس قوم پر بڑے طوفانوں سے گزرا ہے ہمارا ملک ہمارے چھوٹے سے سفر میں ایک بڑا سا حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے ملک کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھتے ہیں چھن جانے کے بعد بحشت بھی قدر ہوتی ہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک ہمیں نامنظور نہ کرتے ابھی وقت ہے ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہئے ہم اس ملک کے امین ہیں یہ ملک ہمارا محافظ ہے ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں یہ نہیں تو ہم کہاں ملک کی زندگی میں ہر شخص کو شامل کیا جائے ہر شخص کی زندگی میں ملک کو شامل کیا جائے حقوق ادا ہو جائیں گے ہمارے ذاتی اختلافات ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری ذاتی انا ملک کے مفاد میں نہیں ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں لیکن عوام کے بغیر ملک صرف جغرافیا ہی تو ہے صرف مٹی حکومت اور عوام مل کر وطن کی تعمیر کریں تو ترقی ہوگی عوام کا حق ہے کہ انہیں پرسکون زندگی ملے ان کی نیندیں پرسکون ہو دن پرسکون راتیں پرسکون ترحد محفوظ جان و مال محفوظ مستقبل و حال محفوظ ورزی ہے کہ زندگی اپنی تمام رانائیوں سمیت سلامت رہے اور اگر خدا نہ خواستہ ملک پر کوئی افتاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر نسار ہونے کے لئے بے قرار ہو انسان پر اس کی اپنی ذات کے بڑے حقوق واجب الادا ہے اپنے ظاہر کے حقوق اپنے باطن کے حقوق ظاہر کے حقوق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک باعزت شہری بننے کے لئے تیار رکھیں اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرد و پیش سے باخور رکھیں اپنے ماحول سے آگاہ رہیں ہم اپنے مشاہدات اور تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں چراغ سے چراغ روشن ہو اور یوں کوہام پرستی سے نجات ملے اپنی شناف قائم کرنا ہمارا فرض ہے اپنا تشخص قائم کرنا ضروری ہے اپنا لباس اپنی زبان اپنا لہجہ اپنی جلوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہمارا ہم پر حق ہے ہمارے باطن کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زندہ رکھیں ہم اپنے دل کو محسوس کرنے والا بنائیں سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے علمی اور عملی طور پر عاشنا رکھیں تو حقوق ادا ہوں گے مذہب صرف تعلیم نہیں مذہب صرف عمل نہیں مشین کی طرح ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی چاہیے دین اور دنیا کی فلاہ کا حصول ہمارا مدعہ ہونا چاہیے ہماری مساجد ہمارے لئے فلاہی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آ جائے حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا معاشرہ ہمیشہ فلاہی ہوتا ہے اسلام سے بہتر کونسا دین ہو سکتا ہے اور اس کے حصولوں سے زیادہ بہتر کوئی حصول نہیں ہو سکتا اسلامی فلاہی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے اسے قائم کیا جائے اسلامی فلاہی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا یہ محبت اور شوق سے قائم ہوگا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں معاشرہ بن جائے گا جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلاہی کام نہیں کر سکتا ایک روشن روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم کسی روحانی تجربے سے گزریں اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی روحانی بزرگ سے آشنائی تو ہونا چاہیے روح زندہ تو انسان زندہ نہیں تو نہیں انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے ایک انسان کسی کھیت کھلیان فیکٹری دفتر میں کام کر رہا ہو اسے مصروف کہیں گے وہ کام کر رہا ہے ایک کرسی پر خاموشی سے آنکھیں بند کیے سوچنے والا انسان بظاہر بیکار بیٹھا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے گوہرِ مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے صاحبِ فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحبِ خیال بنائیں صاحبِ فکر بنائیں وہ ان کو نئی منزلوں سے آشنا کرانے والوں کا احترام سب پر فرض ہے ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کا خیال رکھا جائے انسان پر سب سے اہم حق خدا کا ہے زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلائی جائے وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی محبوب راستہ ہو اللہ کریم انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے اس کی طرف سفر کرے اس کی طرف گامزن رہے خدا سے غافل رہنے والی زندگی اجابات میں کھو جاتی ہے خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے اللہ ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دعوت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بسر کریں کہ عبدی حیات حاصل کر سکیں وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعرف کراتا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعرف کراتا ہے ہم پر فرض ہے کہ اس کی عطاق کریں یہ اس کا حق ہے سب حقوق سے مقدم حق جو ہمیں ادا کرنا ہے یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری کوئی مجبوری آڑے نہیں آسکتی یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی فرض کرتی ہے مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاق کرو یہاں تک کہ ان کے آگے اُف ہی نہ کہو اور اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لئے اپنے بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما ایسے اُنہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ماں باپ کی اطاق حقوق العباد میں شامل ہے لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک نہ نکالیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے زیادہ موتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے انسان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے رہا انسان کا اپنا حق اللہ پر وہ تو انسان نے پیدا ہوتے ہی حاصل کر رکھا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا اس کی پرورش کرنے کے لئے والدین موجود تھے اس کے استقبال کے لئے پوری دنیا موجود تھی اسے آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت کائنات موجود تھی یہاں تک کہ عبارت کے لئے مسجد تک موجود تھی اس کے باوجود اللہ کا ارشاد کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے اللہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے لئے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اطار کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کرے اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے سب کو نگو کرنے والا اپنے مالک کے سامنے نگو ہو جائے یہ حق ہے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے میھی میرے 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 چل موسیقی